واقعہ امام غضالی رحمت اللہ علیہ نے جو عطا فرمایا وہ پیش کرتا ہوں کہ ایک بزرگ اپنے مریدوں یا شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ کسی نوجوان پر نظر پڑی تو اس نے تاخنوں سے پائنچے نیچے کیے ہوئے تھے اب تو خیر وہ ساری نہیں تو 99% عوام تو اوپر ہی رکھتے ہیں 100% کہیں تو بھی شاید چل جائے حالتیں صحیح ہیں تاخنے سے اوپر پائنچے رکھنا یہ سنت ہے تہبند ہو یا پاجامہ ہو یا پینٹ ہو جو بھی ہو تو انہوں نے دیکھا کہ نوجوان یہ ایک آدمی جا رہا ہے اس کے تاخنے سے نیچے گر رہے تو یہ انہوں کی بات تھی اس دور میں لوگ سنت پر عمل کرتے تھے تو ان کے ساتھ جو تھے یہ تھوڑا جوش میں آئے کہ اس کو روکیں یہ کیا کر دیا تم نے تو اس بزرگ نے ان کو روکا کہ نہیں تم کچھ بھی مت بولو خالی دیکھتے رہو آپ نے پھر اس کو پیار سے بلایا اور اس کو سمجھایا کہ بیٹا یہ تاخنے سے نیچے نہیں رکھنا چاہیے تاخنے سے اوپر ہونا چاہیے یہ سنت ہے اس طرح محبت سے سمجھا تو اس نے بھی نیت کر لی کہ جی میں انشاءاللہ اندہ خیال رکھوں گا پہلے وہ دورتہ سمجھانے کا اب تو حالات یہ سکتا ہوں ہمارے ذہن میں شیطان نے یہ بھی بٹھا دیا اس لئے کہ چھوڑو سمجھانے سے کیا فائدہ ہے ماندہ تو نہیں ہے کیا وہ سمجھ جائے تب سواب ملے گا وہ مان جائے تو سواب ملے گا تو مسئلہ یہ کہ وہ مانے یا نہ مانے سمجھے یا نہ سمجھے عمل کرے یا نہ کرے ہمیں بتانے کا ثواب مل جائے گا یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی یہ منصب نہیں دیا گیا کہ یہ ان کو عمل کرا کے چھوڑیں ان کا کام بھی پہنچانا ان کے ذمہ ہیں فائد برک وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ یہ بھی ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ رسولوں پر تو کھلا پہنچا دینا ہے رسولوں پر اللہ پاک نے جو اسی میداری لگائی وہ پہنچانے کے لیے آئی کہ کھلا پہنچانا تبلیغ کے تعلق سے انہوں نے انبیاء کرام کوئی کوتا ہی کی ہی نہیں انڈرین پرسن انہوں نے اپنا منصب انجام دیا لیکن پھر بھی کسی کسی نبی کے ساتھ ایسا بھی قیامت کے دن ہوگا کہ صرف ایک امتی ہوگا یعنی لوگ نہیں ایمان لیں مگر انہوں نے سمجھانا ترک نہیں کیا ہم لوگ ہیں کہ چھوڑو مانتا نہیں ہے جا کریں تو ہم بلے ہزار بار اس کو بولیں کہ مدنی مذاکرے میں آو یا افتاوار اجتماع میں آو یا مدنی قافلے میں سفر کرو پیار محبت سے یا نماز پڑھا کرو یا اس طرح ٹکھنے سے اونچے پائنچے رکھا کرو وغیرہ جو بھی سنتیں ہیں وہ ہم موقع کی مناسبت سے ہم نرم لے جائیں حکمت عملی کے ساتھ پیار محبت سے بتاتے رہیں ہزار بار بولیں گے ہم کو ہزار بار بولنے کے سبب ملے گا وہ مانے یا نہ مانے تو یہ انشاءاللہ یہ اگر فرمولہ ہم سب اپنا لیں گے کہ ہم بتانا نہ چھوڑے بلکہ بتاتے رہیں بتاتے رہیں تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جمع ہو جائیں گے اور یہ ہوئے گئے اسی طرح تو ہوئے جو دھیر سارا لگا ہوا ہے تو وہ تو شروع میں سارا ہر ایک تھوڑی مان لیتا ہے بول بول کے سمجھا سمجھا ہمارے سائنگ بھائی لے آتے ہیں نا آخر کیسے کیسوں کو لے آتے ہیں اور اللہ کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں انجا سر جھک جاتا ہے یعنی میں نے ایک سائنگ بھائی جانتا ہوں وہ میرے پاس یہ کہہ کر رو پڑے تھے کہ میں نے اندر سے کبھی مسجد نہیں دیکھی تھی یہ کسی ہوتی ہے دعوت عسامی نے پانچ وقت کا نماز ہی بنایا اس کو سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا سلو علیہ القبیب سلو اللہ علیہ محمد یعنی اس کا مطلب ہے کہ نہ وہ جمعہ پڑھتے تھے نہ ہی پڑھتے تھے اندر سے مسجد نہیں دیکھتے وہ تھے بھی جوان شاید بال بچے والے تھے ان کے رو پڑھنا اللہ پاہ اس کے اس سے جو رکعت میں نے دیکھی نا وہ یوں رو پڑے اللہ باز اس کے صدقے میری مغفرت کر دے اس کے دل میں کیا ہوا کہ بس ایسا اس کو چوٹ لگی ہوگی کہ یہ مطلب میری زندگی تو برباد ہوگی آخر تک یعنی کہ میں نے اب تک مسجد اندر سے نہیں دیکھی یہ کسی ہوتی ہے یہ دعوت اسلامی ہے اس کے لئے آپ کوشش کرتے رہیں گے اللہ کرے گا ہمارا بچہ بچہ نمازی بنے گا اور جب تک بچہ بچہ نمازی نہیں بن جاتا ہماری کوششیں ختمے نہیں ہوتی پھر نمازی بنانا ہی نہیں بلکہ ہم کو بہت کچھ اور بھی تو فرائض ہیں واجبات ہیں سنتیں وہ بھی تو ہم کر رہی ہیں صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہم